ہوسین نے تسلی دی ذل جناح پہ سوار ہوئے ہوسین جب سوار ہو گئے تو اب الفضل عباس سوار ہوئے کافلہ چلنے والا تھا کہ گھر سے کنیز دھوڑتی ہوئی آئی اور کہا عباس تمہیں تمہاری ماں بلا رہی کہا ابھی تو رخصت ہو کے آیا ہوں ماں سے کہا نئی ماں بلا رہی ہے اترے گھوڑے سے دھوڑتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے سر رکھ دیا گوز میں کہا اممہ کیا حکم ہے کہا بچ اتنا خیال رکھنا کہ تُو میری کمائی ہے ہوسین فاطمہ زہرہ کی کمائی ہے عجرکم اللہ بس میرے دوستو میرے عزیزو بات کو اس مقام پر مکمل کر رہا ہوں کل میں نے جناب ام سالمہ اور فاطمہ سغرہ کے سسرے میں کچھ ذکر کیا جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو کل سے متصل ہو رہا ہوں مسائب میں اس مقام پر خسین چلے پورا قافلہ چلا قافلہ آجا وہ بیمار بیٹی گھر میں ہے ٹھیک ہے نا قافلہ جو چلا تو ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے خسین ابن علی کے اصحاب گھوڑوں پر سوار ان کے پیچھے بنی حاشم کے جوان گھوڑوں پر سوار بنی حاشم کے پیچھے خسین ابن علی اپنے زجنہ پر سوار خسین کے پیچھے بیویوں کے ناقے ان ناقوں کے پیچھے اسباب کے ناقے ترتیب سمجھ رہے ہیں ترتیب لکھی اور باپ مقاتل اللہ میں یزدی رحمت اللہ رہے ہیں اور اس کے بعد سامان سور کے ناقے اور اس کے پیچھے ابو الفردیلہ پاس تلوار پر قبض پہاتھ رکھے ہوئے چلے جا رہے ہیں اتنے میں اتنے میں بس آخر جمعہ سنوڑ مجھے اجازت دے دو اتنے میں ابو الفردیلہ سب سے آگے اصحاب ہیں درمیان میں حسین ہیں سب سے آخر میں ابو الفردیلہ پاس ہیں اب بات میں نمالوں کیا دیکھا کچھ دیکھ لیا گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین ابنی علی کی خدمت میں آئے کہا مولا بچ اتنی گزارش ہے کہ دو لمحوں کے لیے قافلے کو روک لیں آخری جملہ مولا اتنی گزارش ہے کہ دو لمحوں کے لیے قافلے کو روکیں کہا اببات ابھی تو مدینے سے نکلیں کہا مولا میری خواہش یہ ہے کہ روک جائیے یہ کہہ کہ اببات نے قافلے کے پیچھے دیکھا اب جو حسین نے مر کے دیکھا تو دیکھا کہ فاتحہ بے سکرا بیمان نانی کے ساتھ ہاتھ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے مہلن مہلن یہاں بھی بابا تھوڑا سا انتظار کر لوں بابا تھوڑا سا رکھ جاؤ میں اپنے چھوٹے بھائی انگر کو تو دیکھ لوں حسین ابن زہرہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا ساری ازان سارے سجدے آج تعلق منصوب ہے تجھ سے ساری ازان سارے سجدے آج تعلق منصوب ہے تجھ سے گرب و بلا کا آخر سجدہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا نام تیرا ابن زہرا تُو نے دیا قرآن کو لہجہ تُو نے نبی کی شان بڑھا دی نام محمد میرے مولا نام محمد میرے مولا زندہ ہے اور زندہ رہے گا زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا نام تیرا ابن زہرا لا سے اللہ کا رشتہ جوڑ دیا کچھ تم نے ایسا عبد کا اور معبود کا رشتہ عبد کا اور معبود کا رشتہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا نام تیرا ابن زہرا میرے حسین ہے فاتحِ عاظم آپ کی مجلس آپ کا ماتم میرے حسین ہے فاتحِ عاظم آپ کی مجلس آپ کا ماتم بن کے دعائے فاطمہ زہرا بن کے دعائے فاطمہ زہرا زندہ ہے اور زندہ رہے گا زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا نام تیرا ابن زہرا تم ہو چراغِ خانہِ کعبہ خالق و مالک کا ہے ارادہ تم ہو چراغِ خانہِ کعبہ خالق و مالک کا ہے ارادہ آپ کا ماتم کرنے والا زندہ ہے اور زندہ رہے گا زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیرا ابن زہرا 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 مادر اکبر مادر اصغر خود کو تسلیوں دیتی تھی نام خدا پر مرنے والا نام خدا پر مرنے والا زندہ ہے اور زندہ رہے گا نام تیا ابن زہرا سچ ہے نفیرِ حان میں لکھا نوحے کا ہر لاز ہے سچا سچ ہے نفیرِ حان میں لکھا نوحے کا ہر لاز ہے سچا فرشِ عذا پر رونے والا زندہ ہے اور زندہ رہے گا زندہ ہے زندہ ہے یا حسین ابن زہرا یا حسین ابن زہرا یا حسین ابن زہرا یا حسین ابن زہرا زندہ ہے زندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سن لو اے ازادارو سن لو اے ازادارو اے شرکِ ازادارو ذرا ہوش میں آؤ دے دی ہے صدا درب و بلا ہوش میں آؤ اے شرکِ ازادارو ذرا ہوش میں آؤ مشکل میں ہے پھر آج ازادارو ذرا ہوش میں آؤ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہی جبابرت التاغی المتخاضع لکبریائی عطاعت المتمردین المعتریف بردوبیتہی سائر الخلق اجمعی والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرْ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سَلَوَاتِ اعیدان محترم سرات مستقیب اور اتمام نعمت کے عنوان سے یہ ہمارا چوتھا مرحلِ گفتگو ہے چونکہ ان نو دستقیروں میں ایک مسلسل خط فکر کو پیش کرنا ہے اس لیے موضوع کے تقاضوں کا پورا ہونا ضروری ہے کل میں نے اس مرحلے پر گفتگو کو روکا تھا کہ ایک وہ انسان ہے جو آمالِ صالحہ کر کے نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے کسی ایسی منزل تک ہو جائے جہاں گناہ نہ جا سکے جہاں گناہ نہ جا سکے اسے کہتے ہیں محفوظ عن الخطہ یہ انسان خطہ سے محفوظ ہے یہ انسان غلطیوں سے محفوظ ہے اور معصوم اسے کہتے ہیں جسے اللہ پاکیزہ بنائے جسے اللہ پاکیزہ بنائے یعنی معصوم ہونا یہ حدیعہ ہے یہ عطیعہ ہے اللہ کا ہم نے اسے معصوم بنا دیا یہ ہمارا عطیعہ ہے اس کو اچھا بھئی اب رکو موضوع کے تقاضے پورے ہونے ہیں اللہ نے اسے معصوم بنا دیا ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کا حدیعہ اور اللہ کا عطیعہ ہے بھئی سوال یہ ہے کہ اگر مجھے معصوم بنا دیتا تو میرے پاس بھی بھئی صفت آ جاتی اعتراض کر سکتے ہو نا اعتراض کر سکتے ہو کہ بھئی اسے معصوم بنا دیا وہ صاحب کمال ہو گیا تو اگر وہ ہمیں معصوم بنا دیتا تو ہم بھی صاحب کمال ہو جاتے ہیں ہے نا تو اب یہ جو سوال ہے وہ لوگ جو منطق اور فلسفے تھی انہیں متوجہ کر رہا ہوں سوال کو پھر سننا پھر سننا کہ فنا کو اللہ نے معصوم بنا دیا ہم بھی بن سکتے تھے اگر ہمیں بنا دے악ة ہم بھی بن جاتے بھئی یہ مسئلہ کہ اس نے اس کو ایسا بنایا اس کو ایسا بنیا اگر اسے چھے رو گے تو انسان کو انسان کیوں بنایا ہیوان کو ہیوان کو بنایا بندر کو لومڑی کیوں نہیں بنایا لومڑی کو بندر کیوں نہیں بنایا میرے نوجوان دوستوں سے پیغام پہنچ گیا کہ بندر کو گھوڑا چونی بنایا اور گھوڑے کو بندر چونی بنایا قرآن نے جواب دے گیا سورہ بری شاہیر قول کلن یعمن و آناشا کے لیتے ہی حبیب بتا دو سب کو کہ جو چیز جیسی بنائی ویسا ہی کام کر رہی ہے جو چیز جیسی بنائی ویسا ہی کام کر رہی ہے تو اب جو عصمت دی تو صلاحیت دیکھ کے دی کہ کرے گا کیا سمجھ رہے ہیں جب عصمت دی تو اس صلاحیت کو دیکھا کہ یہ کیا کرے گا بھائی اگر اگر واضح کر سکو میں اپنی بات کو تو ایک مثال دیکھے تمہاری ذینی سدہ کے اوپر ایک مثال کو چسپا کرنا چاہ رہا ہوں نقص کرنا چاہ رہا ہوں بھائی جانتے ہو کتا نجیر بنایا گھوڑا پاک بنایا بھائی ہے یا نہیں کتا نجیر بنا دیا گھوڑے کو پاک بنا دیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہ کتا پاک ہو جائے تو سمندر موجود ہے نا میں گیا اور تین گھوڑے میں نے دیا اسے سمندر میں کیا خیال ہے پاک ہوگا بھائی پاک تو نہیں ہوگا نا بھائی اس لیے پاک نہیں ہوگا کہ وہ ہے نجیر سلائن اگر گیرا ہوا تو اور نجیر سلائن ہوگا اب جو نجیر سلائن ہو ان کا معاظرہ صاحبانے تثیر دے نہ کرنا موسیقی 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 ڈال دو پاک نہیں ہوگا سمندر میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے موسیقی یہ صلاحیت اور اہلیت سمجھ میں آگئی جہاں اہلیت ہوگی وہاں عصمت دے گا جہاں اہلیت نہیں ہوگی اسے معصوم نہیں بنائے گا تو اہلیت کی بنیاد پر عصمت ملی سمجھ گئے نا اس بات کو اہلیت کی بنیاد پر عصمت ملی میں کیا کروں بھئی ہم تو بشر ہیں اور بڑے خطاکار بشر ہیں انبیاء تو معصوم ہیں نا توجہ رکھنا انبیاء تو معصوم ہیں یقیناً معصوم ہیں اور تلکہ رسول فضل آباد ہمارا بات اور دوسرے مقام پر فضل نبیین مارد ہمارا بات ہم نے رسولوں میں بھی بات کو بات کے فضیرت دیئے ہم نے نبیوں میں بھی بات کو بات کے فضیرت دیئے تو کوئی نبی تو اس کے کہتا کہ مالک مجھے خاتم نبیین بنا دے نبی ہے جانتا ہے کہ میری سراحیت کیا ہے اس کی سراحیت کیا ہے مرائل ہیں اور ان مرائل سے آسانی سے اپنے نوجوان دونستوں کو گزارنا چاہ رہا ہوں اچھا بھی دوتا ہے ہو گیا کہ سراحیت نے دیکھ کے معصوم بناتا ہے اچھا بھئی تو اب کیسے پتا چلے کہ کون معصوم ہے یہ تو ہے مسئلہ پتا کسے چلے کون معصوم ہے تو دو طریقے ہیں یا وہی سے بتلا ہے وہی آئے یا وہی سے بتلا ہے کہ فلا معصوم یا حدی بنا کے بھیجے کہ جو اس کی طرف سے آئے گا وہ غیرے معصوم نہیں ہوگا ورنہ اس کے قولوں فیل پر اتوار نہیں ہوگا دیکھو علم کلام کے دقیق ترین مسائل کو آسان لفظوں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں حادی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے کیوں بھئی کیوں معصوم ہونا ضروری ہے اس لیے معصوم ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک بات میں بھی ڈنڈی بار دے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا یہ لذب نے جانبوچ کے استعمال کیا یعنی ایک ایک حکم میں اگر دائیں بھائیں کر دے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا تو جسے عہدہ دیا وہ معصوم اور اب جسے عہدہ نہیں دیا اس کا اعلان کیسے ہو یا مریمو ان اللہ اکتفا کے وطحرہ کے وستفا کے اللہ نسائل آلمین مریم مریم ہم نے تمہیں چنا ادھے پر چنا تحرہ کے تمہیں پاد بنایا تاہیر بنایا وستفا کے اللہ نسائل آلمین اور ہم نے آلمین کے آٹموں پر تمہیں سرداری دے دی تمہیں منتخب کر لیا بھائی عجیب برہلے فکر ہے مریم صدیقہ مریم معصومہ مریم وہی آئیے مریم پر اس سے زیادہ عصمت کی دلیل کیا ہوگی وہی آئیے لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں کہ مریم اپنی پرائیوٹ زندگی میں تھی تاریخ انبیاء نے لکھا ہے تاریخ انبیاء نے لکھا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ عصر خانے میں قطر فرما رہی تاریخ انبیاء قرآن میں نہیں لکھا اچھا بھائی تو پرائیوٹ لائف ہے وہاں تو نہ ماں جاتی ہے نہ باپ جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں آیا ہے فرشتہ انما آنا رسول رب کے مریم نے دیکھا ایک خوبصورت مان واپس آئی ہوا اب قرآن مریم نے دیکھا کہنے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر متقی ہے چرا جا کہنے لگا جبریل ہیں کہنے لگا یا مریم بھائی بھائی توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ وہ مسئلہ فکر ہے جہاں ایک رخ تمہارے سامنے پیس کرنا چاہ رہا ہوں بھائی بہت بہت توجہ ایک رخ انما کہنے لگا انما انا رسول رب کے لے اہب لکے غلامن زکیہ دیکھو مریم مت گھم رہا ہو انما انا رسول رب کے میں تمہارے رب کا رسول ہوں پیغامبر فرشتہ ہے ماتھوں میں پیغام لے کے آیا ہے انما انا رسول رب کے رک جاؤ خدا کی قسم عوضہ کیا ہے بھائی توجہ رہے عوضہ کیا ہے رسالت کا بہت مانوس ہو جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں انما انا رسول رب کے لے اہب لکے غلامن زکیہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں بھائی توجہ رہے جبریل ہے نوری مخلوق جبریل ہے نوری مخلوق آیا ہے بشر کی صورت میں جبریل ہے نوری مخلوق نوری ہے آیا ہے بشر کی صورت میں توجہ رہے اور مریم نہ پہچان سکی تو جب نوری مخلوق بشریت میں آ جائے تو نگاہے اس وقت میں بجانتی مولا کیا خاک بجانے گا موسیقی 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 ایسی طرح اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے بھئی اچھا تو اب رکھ جاؤ نا پھر مجھے باپس جانا ہے مقام اسمت کی طرف لیکن یہ جملہ تو سنو بھئی جبریل روح الامین لیکن جبریل کی اوڑی شان ہے منکان آدوون کہہ دو کہ جبریل کا دشمن ہے میکائل کا دشمن ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے یہ ہے جبریل اور ہمت کیا ہے کہ حکم الہی سے میسیج لیکن آیا ہے اللہ کا آیت آیا ہے اللہ کا مریم پرائیوٹ لائپ میں ہمارا داخل ہو گیا ہو گیا نا داخل مریم سلام اللہ اپنی پرائیوٹ زندگی میں وہاں جبریل پہنچ گیا اور اب میں جبریل سے کہتا ہوں کہ بی بی پرائیوٹ زندگی میں نہیں ہے اپنے باپ اور شور بیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہے ہمت ہے تو اجازت کے بغیر کچھ جبریل پرائیوٹ زندگی میں ہمارا داخل ہو گیا وہ مریم کی تہارت یہ فاطمہ زہرہ کی تہارت میں کچھ فرض سمجھو آیا تو تہارتوں میں بھی تفاوت ہے تفاوت ہے اب میں روکنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو جن سے کام نہیں دینا تھا اور معصوم منایا ہوں بہت توجہ ہو رہے اس لئے کہ یہ بڑے دقیق مراہل ہے اور دقیق مراہل کو میں بار بار ریپیٹ کر کے پہنچانا چاہ رہا ہوں جن سے کام نہیں لینا تھا بھئی مریم سے کون سا ہدایت کا کام لینا تھا نہیں لینا تھا مریم سے ہدایت کا کوئی کام نہیں لینا تھا بھر ٹھیک ہے معصوم بچہ ان کے بچے متحر سے پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا رسول ہوگا مریم سے کوئی کام نہیں تھا تو اب کبھی مریم کی عصمت نہ کھلتی اس لئے کہ عورت ہیں اس لئے آیت بھیجی آیت بھیجی یا مریمو تو معصوم معلوم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا قرآن کہہ دے کہ معصوم یا ہدایت کے لیے آجائے تو معصوم یا قرآن کہہ یہ معصوم یا اللہ اسے حادی بنا کے بھیج دے پھر معصوم تو اب جن کی طہارت کا اعلان کیا ہے قرآن نے ان کی شان میں جتنی بھی آیتیں آئی ہیں وہ بڑی بازہ ہیں اور وہ جو ہدایت والے تھے جو معصوم تھے جو واقعاً معصوم تھے ان کے لیے جو آیتیں آئیں وہ بڑی عدی فعصا آدم ربہو فقوا دراس نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی وہ راستے سے ہٹ گئے ہے بہت قابل غور مرحلہ جس قابل غور مرحلہ پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں آدم نے ہماری بات نہیں مانی بہت احتیاط تجمہ کر رہا ہوں اتہ ہے کہ مجھے اب اگلی تقلیلوں میں آئے مبارکہ زمبے کا اسے واضح کرنا ہے تو آج میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئے ہدایت کے لیے وہ معصوم بچی ٹھیک ہے نا اچھا بھئی تو آدم علیہ السلام کے لیے ایسی آیت موجود ہے آسا آدم و ربہو فقوا آدم نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا تو آدم راستے سے ہٹ گیا فَنَسَيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا آدم بھول گیا تھا کہ ہم نے کیا تھا اور ہم نے اس کے اندر آزم نہیں پایا بھئی صلاحیت ہی نہیں تھی چلتے رو چلتے رو میرے ساتھ صلاحیت ہی نہیں تھی اولوالعظم اسی لیے نہیں بنایا صلاحیت ہے بات ہو رہی نا کہ ہم نے اولوالعظم اسی لیے نہیں بنایا کہ اس میں ہم نے آدم کو نہیں دیکھا بھئی بہت توجہ رہے تو جو واقعاً معصوم ہیں ان کے لیے ایسی آیتیں جن سے شوقہ پیدا ہو جائے بہت عجیب و غریب مرحلیں فکر ہیں میں نے ابھی درید دی نا کہ جس کو ہدایت کے لیے بھیجے وہ معصوم ہیں آدم پہلے خلیفہ پہلے حادی پہلے انسان ساری انسانیت کے باپ تو معصوم تو ہیں معصوم ہیں اور ایسی آیت موجود ہیں تو یہی بتلانا تھا آج کی حد تک کہ متشابہ آیتیں اس لیے رکھی گئیں کہ تمہاری عقلوں کا انتہان ہو جائے جو بہت ستے عمومی سے بات کو میں نے بلند کیا ہے لیکن موضوع کا تقاضہ ہے اور اس تقاضے کو پورا ہونا ہے اچھا بھئی اب رک جاؤ رک جاؤ بہت پڑھے لکھئے ہو نا تو اب میں دریل دے دوں دریل دے دوں یہ جو کہا ہے نا کہ آدم نے بات نہیں مانی آدم راستے سے ہٹ گیا ٹھیک دیکھو وہ واقعہ تمہیں یاد ہے لا تقربہ حاضی شجرہ خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ہے نا فتکونا من الظالمین اے آدم اور اے حووہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے لا تقربہ تم دونوں نہ جانا تم دونوں نہ جانا خبردار نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے منع کیا تھا دونوں کو آدم کو بھی حووہ کو بھی اور جب الزام لگا تو فقط آدم پر فاسا آدم و رب ہو فکاوا آدم نے نافرمانی کی بھئی نافرمانی تو حووہ نے بھی کی تھی اس کا مطلب یہ کہ جو عمل جو عمل آدم نے انجام دیا وہ خلاف انسانیت نہیں تھا خلاف شان نبوت تھا وہ عمل وہ عمل خلاف انسانیت خلاف انسانیت ہے کنا خلاف انسانیت ہے کنا اور خلاف نبوت ہے ترکیہ اولا بھئی اب بات واضح ہوگی بات بھئی اب تمہیں اس مرحلے پر روکوں گا ہمارے دوست یہ کہا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نعود و اللہ گناہ ہو گیا اب تک کہہ رہے ہیں اب تک کہہ رہے ہیں بھئی اب تک سمجھے ہو نا تو اب ہم کیا کریں دوسروں کا کام ہے نبیوں پر ارضام لگائیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم وکیل سفائی بن کریں اور تو کام ہے آپ کو کام ہے تھے ہمارے پر رہے ہیں آپ کو کام ہے تو ہمارا کام یہی ہے نا کہ ہم وقیل صفائی بن کر ان کی طرف سے پیش ہو جائیں بھائی مثلا یہ کہ قرآن نے کہا تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں بھائی بھیجتا ہی تھا زمین پر گناہ کے لیے گناہ کر کے وہ زمین پر نہیں آئے بہت پاریس مرحلے فکر ہے گناہ کر کے وہ زمین پر نہیں بھیجے گئے بلکہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں نے زمین ہی کے لیے بنایا تھا اب ایک بہانے کی تلاش تھی بہانہ مل گیا بھیج دیئے گئے بہانہ مل گیا بھائی توجہ رکھنا یہ لیکن یہ دقیق مرحل ہے اور اگر موضوع یہ نہ ہوتا تو میں اتنے دقیق مسائل کو شیرتا کیوں لیکن ایک بات سنتے چلنا اور یہ بات اگر پہنچ گئی تو میں بہت آگے چلا جاؤں گا بھائی دیکھو آدم تکا آدم تکا جاؤ اے بیتا تم دونوں جاؤ آدم تم بھی جاؤ ہوا تم بھی جاؤ بہت بہت توجہ رکھنا بہت توجہ رکھنا آدم کو کہا کہ تم اب جنت سے جاؤ اسے کہنے لگا فقروش نکل دونوں ساتھ نکلے ہیں جنت سے اور دونوں نے ساتھ سفر اختیار کیا فرما رہے ہیں بے شک بھائی ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں کہ وہ رجیم ہے یہ خلیفہ ہے ٹھیک ہے نا رجیم اور خلیفہ دونوں نے ساتھ ہجرت کی بھائی آدم نکلے ابلیس نکلا ساتھ نکلے ہیں ساتھ نکلے ہیں اب خدا کے لئے ملیہ یہ بتا دو کہ نکلنے میں تو ساتھ تھا نکلنے میں ساتھ تھا کیا باپسی میں بھی ساتھ ہوگا جنت میں تو ساتھ نکلنا دلیل نہیں ہے کہ انسان ساتھ جنت میں بھی جائے گا تفرشایرہ تیریہ تفرشایرہ انہی انہی پہلے اعلانسمنٹ ہے پہلے اعلان کر دیا انہی جاہلون فلرز خلیفہ انہی یقینا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں اب کچھ جملہ یاد آیا میرے نبی نبی اسی شان کے جملہ کہا انہی تاریکون فیکم و سکلین اب ان جملوں میں فرق کیا ہے بھائی سننا ان جملوں میں جو فرق ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے جوان دوستوں کو پہنچا دوں تاکہ آسان ہو جائے گفتگو اور سلسلے فکر اس مقام سے آگے وال جائے انہی جاہلون فلرز خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ انہی تاریکون میں چھوڑنے والا ہوں میں چھوڑنے والا ہوں اس زمین پر دو گرہ قدر چیزیں ایک کتاب ایک کتاب وہاں ہے جائے لون میں بناتا ہوں یہاں ہے تاریکون میں چھوڑتا ہوں تو نبی کا کام چھوڑنا ہے بنانا نہیں ہے تو جو کام نبی نے کر سکے اس کا حق آپ کو کس نے دے دیا آجیب مرہلا ہے آجیب مرہلا ہے ویسا بنا دیا کول کولن یا ملو علا شاکلت ہے سورہ بنی ساید ستروا سورہ قرآن کا اور اس قرآن میں یہ موجود ہے اس سورے میں یہ جملہ موجود ہے کہ جس کو جیسا پایا جس میں جیسی صلاحیت ہے کی ویسا بنا دیا تو اب اگر کوئی خاتم بن رہا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو سمجھا نہیں جا سکتا دنیا کا سب سے بڑا پیغام دیکھو اب کل سے مجھے آیت کے دوسرے ٹوکڑے کی طرف جانا ہے دنیا کا سب سے بڑا پیغام ایسا پیغام قرآن ایسا پیغام خدا کی قسم ایسا پیغام کہ جاہل کے لیے بھی عالم کے لیے بھی احمق کے لیے بھی عقلبنگ کے لیے بھی سرد ملکوں میں رہنے والوں کے لیے بھی گھر ملکوں میں رہنے والوں کے لیے بھی بھائی دیکھو اسیمبلیاں قانون بناتی ہیں لیکن چین کا قانون پاکستان میں نہیں رافظ ہوگا پاکستان کا قانون ہندوستان میں رافظ نہیں ہوگا بھئی جغرافیہ بدلہ ہوا ہے مزاج بدلہ ہوا ہے لیکن وہ تو مزاجوں کا خالق ہے نا وہ تو مزاجوں کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کیسا قانون دینا چاہیے بین ارقوامی قانون دیا بہت ذمہ داری سے جونڈا کہہ رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ ممبر پر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں معلوم کرنا ہو پسے خوش دینا سرد ملکوں کے لیے قانون گرد ملکوں کے لیے قانون جاہل کے لیے قانون اقرمند کے لیے قانون عجیب ہے بے وقوف کے لیے قانون ایک ہی قانون سب پر لاغو ہوگا اور ایسی کتاب بھیجتی کہ توریت قرآن جیسی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی کتاب یہ بھی اللہ کی کتاب بھر ستی تو بات کہی ہے توریت بھی اللہ کی ہے قرآن بھی اللہ کا ہے لیکن توریت قرآن جیسی نہیں ہے زبور قرآن جیسی نہیں ہے انجیل قرآن جیسی نہیں ہے تو یہ کتابیں قرآن کے مقابلے پر نہ آئیں اور جو وارثِ قرآن ہوا تم جیسا ہے عجیب ہے بھئی دیکھ رہاں دیکھ رہاں یعنی اب میں چارہوں کہ کڑی سے کڑی ملی رہے کچھ موضوع کے تقادے بھی پورے ہو جائیں اور کچھ تمہیں قیدائے فکر بھی مل جائے انہیں جائلون فیل عرضِ خلیفہ کتنے کہاں اللہ نے اللہ نے کہاں نا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں مالک خلیفہ تو اسے کہتے ہیں کہ جب اصل نہ ہو تو وہ جانشینی کرے تو تو ہر جیدہ موجود ہے بھئی عجیب بات ہے نا بھئی کوئی نبی دنیا سے جانے لگے اس کا خلیفہ موین ہو جائے گا اچھا میں سفر کر لے نبی اگر کہیں سفر کر جائے اس کے لئے خلیفہ موین ہو جائے گا تو جگہ جب خالی ہوتی ہے تو اس جگہ کو پور کرنے کے لیے خلیفہ کو بھیجا جاتا ہے یہی ہے نا انہیں جائلون فیل عرضِ خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے میں والا ہوں بربردگار تو کہاں نہیں ہے کہ تیرے وجود سے کوئی جگہ خالی ہو جائے تو کہاں نہیں ہے کہ تیرے وجود سے جگہ خالی ہو جائے کہاں تم سمجھے نہیں یہ میرا خلیفہ نہیں ہے کنت و نبیر وہ آدم و فینل مائبتی یہ محمد کا خلیفہ ہے یہ میرے محمد کا خلیفہ ہے اب رکو اس مرحلے فکر پر اب تو آیا ہوں میں مقام محمد دیرہ بھی تک اب میں کیا کروں خدا کی قسم دیکھو اب مقام محمد پر آنے کے بعد ان سارے انبیاء محمد خلیفہ ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں وہ خلیفہ اللہ کے نہ ہیں محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں محمد رسول اللہ چونکہ عالم ظاہر میں نہیں آئے اس لیے ان کی خلافت انہیں دی گئی یہاں تک تو آگئے نا اگر یہاں تک آگئے ہو تو جملہ سنو اب مقام محمد کو سمجھ لو دیکھو پرورتگار نے عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کہا ان نمبل مسیح ابن مریم رسول اللہ وَقَلِمَتُهُ عَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا وَرُوْحُ مِّنْهُ یہ جو مسیح ہے نا یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا بھائی توجہ رکھنا یہ ہے کون رسول اللہ اللہ کا رسول ہے وَقَلِمَتُهُ اللہ کا کلمہ ہے وَرُوْحُنْ مِّنْهُ اور اللہ کی تھوڑی سی روح ہے یہ ترجمہ میرا بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے من ہو اللہ کے روح ہے نہیں روحن من ہو یہ من جو ہے نا یہ من یہ بہت پالیسی میکنگ ہے کہ پوری روح نہیں دی تھوڑی سی دی اور اب کیا بھول گئے تمہارے باپ کا تذکرہ ہے فائضہ سوائتہو وَنَفَقْتُو سی ہے من روحی جب میں اسے آدم کو بنا لوں اور اس میں من روحی روحی نہیں روحی نہیں من روحی جب میں آدم میں تھوڑی سی روح پھوک دوں اپنی تو اس کے سامنے سجدے میں مل جانا اب کچھ بات واضح ہوئی کہ یہ وہ ہیں جنہیں روح نبوت کو ملی لیکن تھوڑی 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 اور اب آبادی پروردگار نے حبیب کدھا لیکا آو ہائنا اے لیکا روحن من امرنا حبیب انہیں تھوڑی تھوڑی دی دی تجھے پوری روح دے دی حبیب روحن من نہیں ہے من وہاں دا وہاں دا روحن من ہو اس کی اللہ جی تھوڑی سی روح اور فائدہ سویتہو نفق تو فیئے من روحی روحن من امرنا تجھے پوری روح دے دی اچھا بھئے پوری روح کس کو دے دی محمد رسول اللہ کو اب میں لازم بدر لہا ہوں محمد رسول اللہ کے جسم کو روح کا برطن ہے جسم اس سے زیادہ آسان تو میں کر بھی نہیں سکتا زرف عربی میں اسے زرف کہتے ہیں اردو میں اسے برطن کہتے ہیں تو یہ جسم کیا ہے یہ جسم روح کا برطن توجہ رہے توجہ رہے جیسی چیز ہوگی ویسا اس کا برطن ہوگا بھائی آٹا بھوری میں لے جاؤ گے آٹا بھوری میں لے جاؤ گے پھل ٹوکری میں لے جاؤ گے اتر شیشی میں لے جاؤ گے تینوں میں فرق ہے یا نہیں جیسی روح ویسا جسم اب اگر روح محمد کا جسم کے مطابق نہ ہو تو یہ خلاف عقل ہو جائے گا خلاف عقل ہو جائے گا میں دیکھو موضوع موضوع کی تقاتے پورے کر رہا ہوں اور بس اب یہاں سنتے رہو سنتے رہو اچھا بھائی تو اب جیسی روح روح من امرنا پوری روح دیدی ویسا ہی جسم ٹھیک ہے نا نہیں مانو کہ تم نہ مانو لیکن اب میں دلیل تو دوں گا کہ میرے محمد کا جسم کیا ہے بھائی میں کیا کروں کہ منہا خلقناکو وفیہ نویدوکو ومنہا لکھرے جاکن تارتن دخرا تمہاری تم سب میں مجھ سمئے تمہاری اصل کیا ہے مٹی تمہاری اصل کیا ہے مٹی اور مٹی کی خدودیت یہ ہے کہ دھوک کے سامنے رکھو سایا آ جائے گا تو جو مٹی تے ہو اس کا سایا ہو جو نور تے ہو اس کا سایا نہ ہو موسیقی سایا اس لیے نہیں ہے سایا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی اصل مٹی نہیں ہے ٹھیک اچھا پروردگار تو یہ کیا ضرورت تھی تُو نے بشر بنا کے بھیجا ہے دیکھو میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور یہ جملہ کہتوں دیکھو مجھے خدا کی قسم پیغمبر اکرم کی بشریت سے انکار نہیں ہے تھے بشر قل انم آنا بشروں مسلکوں کو میرا نبی بشر تھا لیکن تنہا بشر نہیں یوہا الیہا بشر ساہب بھائی صرف بشر نہیں ہے صاحب وہی بشر ہے تو اب جملہ جملہ تمہاری خدمت پر ارس کروں کبھی میں نے کہا تھا اور وہ جملے کو اپنی تقیز نے مستعا لے کے تو میں حدیاء کر رہا ہوں یعنی پروردگار نے محمد رسول اللہ کی مندل پر بشر کو نبی نہیں بنایا نبی کو بشر بنایا ہے بہت بہت دقیق مرے رہے بہت دقیق مرے رہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے جا گیا ہوں اچھا بھائی تو اب اس بات کو تو تم مانو گو نا کہ بھائی بشر نبی نہیں بنا نبی تھا آدم کی خرکت سے پہلے اسے بشر بنا کے بھیجا ہے سایہ نہیں ہے سایہ کیا ہے آدمی کے جسم کی تصویر کچھ اور ہے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤں جیسے تم وہ بے اے نہیں بیچا ہی سایہ پڑے گا تو یہ اس کی شبیہ ہے سایہ اصل کی شبیہ ہے کسی نے پوچھا کسی بزرک صحابی سے کہ آپ تو پیغمبر اکرم کی صحبت کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیغمبر کا سایہ کیوں نہیں تھا کہنے لگے کہ اللہ نے ان کے سایہ کو بھی محفوظ رکھا ہے تاکہ کسی نافرمان کا پاؤں ان کے سایہ پر نہ پڑ سکے نہیں بھئی یہ نافرمان تو میں نے اپنی طرف سے کہا یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا اس کو حق نہیں ہے کہ رسول کے شبیہ پر جو سایہ ہے رسول کی شبیہ پر پاؤں رکھ سکے اس لئے سایہ ہی اٹھا لیا تو اب سایہ رسول کا رسول تو نہیں ہے نا شبیہ ہے سایہ رسول کا رسول نہیں ہے شبیہ ہے اور اللہ اس کا بھی احترام کروانا چاہتا ہے اب سمجھ آیا کہ شبیہ کا احترام یعنی انگیو ہے یا رہی یا رہی یا رہی زراب مختصر ٹھیک ہے بھئیہ انہی کے صدقے میں کائنات بنی ہے خدا کی قسم انہی کے صدقے میں کائنات بنی ہے اس خدا کی قسم کو کوئی پھر بتلاوں گا لیکن اب یہاں پہ آج تو گفتوک کو روک لینا ہے نا اچھا بھئی صحابے گرام حضان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے پاؤں سے رسولی کی شبی کو بچایا گیا حالانکہ صحابی بڑا ممتاز ہے صحابی پیغمبری اکرم کو دیکھتا ہے صحابی پیغمبری اکرم کی باتیں سنتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کے گھٹنے سے گھٹنا ملاتے بیٹھتا ہے ان کے شانے سے شانہ ملاتے بیٹھتا ہے بھئی یہی ہے نا تو اس کے پاؤں سے بچایا پیغمبر کے سائے کو بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ پیغمبر اتنا بڑا کہ اس کے ساتھیوں کا پاؤں اس کے سائے پہ نہ پڑے تو یہ وہ ہے جن کا پاؤں رسول کے سائے پہ نہ پڑے اور ایک وہ ہے جو کندے پہ پاؤں رکھے کھڑا ہو جائے ہمارے پہ 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 پڑے جوش اور ہواس کے ساتھ حیدری رنگ کا ثبوت دیکھ کر میرے نارے کا جواب دے دونوں ہاتھ بلند کر کر نارے کا آدھاری آدھاری اب ہم آ رہے ہیں نا مقامِ محمدِ عربی پر بھائی یہ مقام سمجھ میں آ جائے جب آیت و جملہ زمب وہ سمجھ میں آئے گا میں نے بار بار عیسیٰ مبارکہ کو تمہارے سامنے حدیع کیا بار بار اور چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت تمہیں پوری طرح یاد ہو جائے میں نے کتابی بحکمت سورہ آل عمران سمجھ آکم رسول مصدق لیمہ معاکم لطومنن نبہی و لتنسرن نہو قالا اقرارتم و آخذتم آنازارکم اسری قالو اقرارنا قالا فشد و آنا بینکم آنازارکم میند شاہدی اب ترجمہ سنو ترجمہ سنو و ایزا خذ اللہ مصدق نبیین اس دن کو یاد کرو جب اللہ نے ان نبیین ایک تو نبیین جمع سارے انبیاء اور علی فلام اس پر لگا دیا ان نبیین یعنی ہنڈر پرسنٹ کوئی بچانی نہیں اس میں سے کوئی اس میں سے بچانی ہے و ایزا خذ اللہ مصدق نبیین اللہ نے سارے انبیاء سے مصدق لیا اہد لیا کس سے لیا بھئی سارے سارے انبیاء سے میرے میرے لیے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میں کہاں تک ان مسائل پر گردگو کروں عام بولچار میں کہا جاتا ہے کہ میں ہم جیسا نبی تو ہم جیسا ہے ٹھیک ہے اب ہم جیسا کیسے کہ اب یہ ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آیا پھر اس نے زندگی گزاری پھر ایک دن جفریل نے آکے کہہ دیا تو نبی تو انبی ہو گیا اب یہ وہی بات ہے کہ اگر جفریل آکے ہمیں کہتے تو ہم نبی ہو جائیں یہ بات تو ایسے ہی ہے نا بھئی تبجھو رہے تبجھو رہے بھئی ایک دن آم آم انسان آم بچے کے درے پیدا ہوا پڑا پڑا جوان ہوا ایک دن جفریل نے کہا اللہ نے تمہیں نبی بنا دیا اُس دن سے نبی ہو گیا عقیدہ تو یہی ہے تم مانو یا نہ مانو عقیدہ یہی ہے کتابوں میں اور آج سے نہیں ہے جب سے نبوت ہے تب سے میرے نبی کی نبوت تب سے یہ عقیدہ آئے کبھی اس جملے کو پھر پازے کروں گا تو اب عقیدہ یہ ہے کہ نبی آم انسان ایک دن وہی آگئی اُس دن سے نبی بن گیا اب پھر باپچرو آئے کی طرف اللہ نے ہنڈیٹ پرسنٹ امبیاء سے اہد لیا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ امبیاء ایک جگہ کہا جمع ہوئے کہا جمع ہوئے بھئی یہاں تو ایک گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا ہنڈیٹ پرسنٹ تو جمع نہیں تھے اور کہتا ہے میں نے ہنڈیٹ پرسنٹ سے اہد لیا تو اب تُم بت لاؤ کہ یہ سارے تھے کہاں کہا بھئی آلمِ ارواہ میں تھے تو اتنا تائے ہو گیا کہ نبی چالیز برس کے بعد نبی نہیں بنتا آلمِ ارواہ میں بھی نبی ہے سامنے کی بات ہم نے یہ روایت بھی دیکھی ہے اور تفصیل سالوی میں اس روایت کا تذکرہ موجود ہے اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے آپ کو میں دیکھ لاؤ سکتا ہوں کہ جب پیغمبر اکرم میراجی میں گئے تو وہی آئی میرے پیغمبر پر کہ پوچھو ان سے کہ شرطیں کیا تھی ہم نے تمہیں نبود دی وہ شرطیں کیا تھی جاؤ تفصیل سالوی میں دیکھنا اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت ہے میں تو ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ تیزی سے میں آگے ہوڑ دے رہا ہوں اب یہ بیچ میں آگئی یہ مات تو یہ سنتے جارو پھر میں واپا چلا جاؤں گا خبیب پوچھو یہ سارے رسول یہ سارے نبی یہ تم تے پہلے گزر گئے یہ سب موجود ہیں انتے پوچھو کہ شرطیں کیا تھی رسول نے پوچھا بتلاو پیغمبرو تمہیں کس شرط پر نبوت دی گئی سب نے بل اتفاق کا پہلی شرط اللہ کی توہید کا اقرار دوسری شرط آپ کی رسالت کا اقرار تیسری شرط آپ کے بھائی تیسری شرط بہت بہت پڑھا رکھا بجمع ہے اب تم سے پوچھا جا رہا ہوں ایمان نہیں اقرار یعنی کہ خدا کی توہید پر ایمان محمد کی سارت پر ایمان علی کی ولایت پر ایمان نہیں اقرار ایمان ہوتا ہے دل میں اقرار ہوتا ہے زبان پر تو جب کہا کہ توحید مانو تو انہوں نے اقرار کیا ہوگا نا لا الہ الا اللہ جب کہا ہوگا میرے محمد کی رسالت مانو انہوں نے اقرار کیا ہوگا محمد الرسول اللہ جب کہا ہوگا علی کی بلایت کا اعلان کرو کہا ہوگا نا علی والی اللہ اقرار ایمان نہیں اقرار کرو توحید کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرو محمد رسول اللہ اس کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرو علی والی اللہ یہ کہاں ہوا عالم ارواح میں ٹھیک ہے نا وہ یہ روایت اسی سسنے میں نے حدیع کی میرے موضوع سے باہر تھی لیکن میں جب یہاں تک آ گیا تو ایک جمعہ دوارس کروں اور اس کے بعد بات مکمل ہو جائے بھائی توجہ رکھنا اقرار کرو سب نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی والی اللہ تو یہ کلمہ تو بہت ہی پرانا ہے یہ کلمہ یہ کلمہ تو بہت ہی پرانا ہے اب میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے تیسرا کلمہ بڑھایا کب سے بھائی ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ نے گھٹایا کب سے یہ تو پرانا ہے سب سے پوچھتے ہیں سب سے پوچھتے ہیں گفتگو گفتگو اس مرحنے پر آج رک جائے گی ولی جانتے ہو ٹھیک ہے نا ولی اور رسول کا لفظ بھی جانتے ہو ان دونوں میں تمہیں فرق معلوم نہیں رسول جسے بھیجا جائے ولی جسے بلایا جائے میں دیکھو خط ارسال کیا ٹھیک ہے نا جب دور بھیجو گا جب تو ارسال ہوگا تو رسول وہ جو دور جائے ولی وہ جو نزدیک ہے یہ مقام بلایت ہے اور یہ مقام بلایت مخصوص ہے آل محمد کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو آل محمد کی جوتیوں سے وابستہ ہو جائے یہ جملہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا شہدائے کربلا کی زیارت میں ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ اے خدا کے ولیوں تم پر ہمارا سلام ہو دیکھو ہم پہنچ گئے نا حسین ابن علی کے اصحاب تک تو اب میں زیادہ زہمت سماعت نہیں دوں گا سبو تالے ہوئی سننا سبو تالے ہوئی پانی نہیں تھا تیمم سے روز آشور کی نماز حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آدھا دی مقتل ہے مقتل تیمم سے ایک مطبع پیسار ساتھ نے کمان میں تیر جوڑا اور کال لشکر والو اس بات کے گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھیک رہا ہوں ادھر پیسار ساتھ نے تیر پھیکا اور ادھر چار ہزار تیر اندر وہ حسین کے خیاموں کی طرف تیر پھیکنے لگے تیروں کی سنسنہ ہٹ تھی لوگ تیروں سے بچنا چاہ رہے تھے کچھ تیروں کو اپنے سینے پر روک رہے تھے کہ آلِ محمد پہ وہ تیر نہ جائیں ایک گھنٹے تک خیام حسینی پر تیروں کی بارش ہوتی رہی جب تیروں کی بارش رکھی بات اصحابِ حسین تک آگئی ہے تم نے گریہ کیا گریہ کیا مجی تمام ہو گئی بات اصحابِ حسین تک آگئی جب تیروں کی بارش رکھی ہے سنو گے جب تیروں کی بارش رکھی تو ایک بطبہ حملہ کیا ہے فوجی حضید میں مقتل ہے مقتل فوجی حضید نے حملہ کیا یہاں بہتر آدمی اجابی بہتر بھی نہیں ایک اتر آدمی اس لئے کہ بہتر میں وہ ششمہہ بھی ہے ٹھیک ہے نی انہوں نے کہا فوجیں بڑھ رہی ہیں ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا فوجیں بڑھ رہی ہیں اب ہم خیامِ حسینی سے اس فوج تو کیسے روکیں تو تیہ کیا ان لوگوں نے کہ یہ ابھی تیرہ اندازی کر چکے ہیں اور پھر یہ تیرہ اندازی کریں گے اسے کہ تیرہ انداز پڑھتے آ گیا چلے آ رہے ہیں تو کہا بھئی سارے گھوڑے جو گھوڑے پر سوار ہیں خیامِ حسینی کے سامنے لگا دیے جائے اور اب جب گھوڑوں کے درمیان بھی جگہ ہے نا وہاں بولو کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے وہ بیٹھ جائیں ایسے جانسار تھے پھر حملہ ہوا اس حملے کو جانساروں نے پتپا کیا جب فوجی عزید چلی گئی تو ایک مطبع حسین چلے کہ دیکھیں کون تا ساتھی زندہ ہے کون تا ساتھی پچھڑ گیا ایک مطبع حسین کے کانوں میں کسی بیبی کے آواز آئی وہاں مسلمہ آئے مسلم حسین نے ساتھیوں سے کہا ذرا دیکھنا کہ کیا ہمارا مسلم نے ہوتا جا دنیا سے جلا گیا آئے مسلم کی لاش پہ آئے ابھی ذرا ذرا سی زندگی باقی ہے ذرا سی زندگی زخمی مسلم پڑے ہوئے ہیں حسین آئے حسین نے آنے کے بعد ان کے رخصاروں سے بٹی کو صاف کیا چوراسی برس کا شیئر رخصاروں سے مٹی کو صاف کیا کہا مولا میں نے جانے ساری کی کہا ہاں تم نے جانے ساری کی کہا مولا آپ مطمئن ہیں کہا ہاں میں مطمئن ہوں یہ نت سے معصوم ہے دیکھ رہے ہو نت سے معصوم ہے میں مطمئن ہوں اور کہنے لگے کہنے لگے مسلم تم اس دنیا سے جا رہے ہو تم گریہ کر چکے ہیں گریہ کر چکے ہیں ذرا واقعہ سن لو مسلم تم اس دنیا سے جا رہے ہو تمہاری بی بی خیمے میں ہے تمہارا بچہ خیمے میں ہے اگر کوئی وسیعت ہو تو ان کے لئے وسیعت کر دو ایک مطمئن مسلم اپنے حسدہ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اکا اوسی کا بہادر مظلوم بی بی کے لئے بچے کے لئے وسیعت نہیں ہے میرے مظلوم امام کی خبر رکھنا آخری جملہ میرے مظلوم امام کی نسرت کرنا بھئی توجہ رہے توجہ رہے تم نے گلیا دیا چاوراسی برس کا شیع ایک مطمئن حسین نے چہرہ دیکھا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْحِرَا یہ کہہ کر لاشے کو اٹھوایا اور اس مقام پر رکھا جہاں دیگر شہدہ کے لاشے تھے حسین نے ایک خیمہ موجین کیا تھا جہاں شہدہ کے لاش لائی جائے ٹھیک ابھی حسین بیٹھے ہوئے تھے دیکھو اب مسلم تو شہید ہو گئے نہیں حسین بیٹھے ہوئے تھے تقریق کا آخری جملہ حسین ابن علی بیٹھے ہوئے تھے ان کے دوست گھرے ہوئے تھے جتنے بچے ہوئے بچے ہوئے اصحاب تھے وہ گھرے ہوئے ہوتا ان کو اتنے میں حسین ابن علی نے یہ دیکھا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا یہ ہے مجھ تقریق کا آخری جملہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا ایک چھوٹا بچہ جس کا کمر میں تروار لگی ہوئی تھی وہ باہر آیا اور ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کوئی ہے وہ اسے سلام کر رہا ہے چھوٹا بچہ چلا اور سیدھا مقتل کی طرف گیا حسین نے کہا بھئی روکنا یہ کس کا بچہ ہے کہاں جا رہا ہے لوگ اسے پیار سے لائے تھپکیاں دے کر لائے بھئی عجیب بڑھلے فکر ہے اور یہ بڑھلے فکر یہیں پہ روک جائے گا پیار سے لائے کہا بیٹے تم کون ہو حسین بیٹے تم کون ہو کہا میں مسلم ابن سجا کا یہ جو ناش پڑی ہے نا آپ کے سامنے اس کا بیٹا ہوں کہا بیٹے تُو رن کی طرف کیوں جا رہا تھا تیری ماں خیمے میں انتظار کر رہی ہے چھوٹا بچہ رونے لگا کہا مولا اممہ ہی نے تو سجا کے بیٹا ہے اب میں کیا آپ پہ سننے والوں کی خدمت کروں جب بچے کو پیار کر رہے تھے تو سکینہ دیکھ رہی تھی کہ یتین کے ساتھ شروع کیا ہوتا ہے لیکن سکینہ کے ساتھ موسیقی 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 سیسلا خدا کا ہے یا حسین یا مالا ایک صدا یہ آتی ہے دل کو جو ہلاتی ہے کربلا بلاتی ہے کربلا بلاتی ہے کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا دین کو بچانا ہے گھر تمہیں لٹانا ہے اپنا سر کا تانا ہے اپنا سر کا تانا ہے کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا بچپنی کا بادا ہے آپ کو نبانا ہے سلسلہ پہ آنا ہے سلسلہ پہ آنا ہے کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا تم علی کے بیٹے ہو فاطمہ کے پیارے ہو حق پہ مرنے والے ہو کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا کمسینوں جوانوں کو پردہ دار بینوں کو لے کے ساتھ بچوں کو ملے کے ساتھ بچوں کو پردہ دار چلو مالا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا تاسمو علی اکبر ہری ہے علی اصغر کہہ رہا ہے سارا گھر کہہ رہا ہے سارا گھر کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا مشک اور علم والا شادروں کا رکھو علا کہہ رہا ہے یا آقا کہہ رہا ہے یا آقا کہہ رہا ہے یا آقا کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا ماں سے اب اجازت لو نانا جان سے رخصت لو رتبہ شہادت لو رتبہ شہادت لو کربلا چلو مالا یا حسین یا مالا یہ حسین کا دل تھا یہ حسین کا دل پا چھوڑ کر وطن اپنا چھوڑ کر وطن اپنا سن کے جلدی ہے اتنا سن کے جلدی ہے اتنا سن کے جلدی ہے اتنا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا یا حسین یا مالا رحمان الرحیم اے شہ کے ازادار و ذرا ہوش میں آؤ دے دی ہے صدا درب و بلا ہوش میں آؤ مشکل میں ہے پھر آج ازادار یہ شادی مشکل میں ہے پھر آج ازادار یہ شادی عوض باللہ السمیع العلی من الشیطان العین الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی حتات المتمردین المحترف بربوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا اب القاسم محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرْ وَيُتِمَّا نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سَلَوَاتٍ مَا تَعْخَرْ وَيَهْدِيَكَ اعیزائی محترم سرات مستقیب اور اتمام نعمت کے عنوان سے یہ ہمارا پانچوان سلسلہ مرتبو ہے آیات کے ترجمے پر اگر میرے محترم سننے والے توجہ کرنے تو فکر یہیں سے بڑھ جائے گی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْنَا مُبِينَا حبیب ہم نے تمہیں کھولی ہوئی فتح عطا کی فتح مبین عطا کی فتح یعنی دشمن پر غالبہ پانا مبین یعنی کھلا ہوا تو ہم نے تمہیں کھلا ہوا غالبہ دے دیا دشمنوں پر کیوں دیا بہت عجیب مرحلہ ہے کیوں دیا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَآخَرْ تاکہ اللہ اللہ معاف کر دے تمہارے اگلے اور پچھلے سارے زمب کو زمب کا تجمع بھی تک منہ نہیں کیا زال نون بے زمب اور اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے اور اللہ یہ فتح اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں سراتِ مستقیم کی ہدایت پر باقی رکھے دیکھئے کل گفتگو اس مرحلے پر رکھی تھی کہ دینِ اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے ایسا دین جو گھر ملکوں کے لیے بھی ہو سرد ملکوں کے لیے بھی ہو جاہل کے لیے بھی ہو آقل کے لیے بھی ہو ایسا دین سوائے دینِ اسلام کے کوئی نہیں ہے اور ایسا قانون سوائے قرآن کے کوئی نہیں ہے بھائی توجہ رکھنا دین یہ جو تمہارا دین ہے اسلام یہ دین بھی ہے نعمت بھی ہے اب تم پوچھو گے کہ نعمت کے معنی کیا ہے ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کو پورا کر دے وہ نعمت ہے بھائی اس دنیا سے آخرت گرف جانا ہے اس دن راستے پر کوئی راستہ بتانے والا تو ہو تمہارا تمہارا بھائی توجہات میں بھول رہے ہیں اس لیے کہ تمہید میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو اچھا بھائی تو دین جامع ہے دین کامل ہے اس بات کو یاد رکھنا کہ آج کا معاشرہ ہو یا آج سے دس ہزار سال پہلے کا معاشرہ ہو بہت پرانی بات کر رہا ہوں یعنی ماں قبل تاریخ کا معاشرہ ہو ہر معاشرے میں کچھ قوانین تھے بھائی بدنوں کا معاشرہ تھا جاہی لربوں کا معاشرہ تھا دیر ہزار سال پہلے ان میں بھی قانون تھا ایسا نہیں ہے افریقہ کے ان ممالک میں جہاں اب تک تحزیب نہیں پہنچی اب تک تمدل نہیں پہنچا لیکن ایک قانون ہے ایک سردار ہے ایک قانون ہے اور ایک نافذ کرنے کے لیے سردار ہے کیا آپ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک قانون ہے جس کا نام ہے کتاب اور ایک سردار ہے جس کا نام ہے محمد سمجھ رہے ہونا اب یہ عجیب نازک مرہ رہے فکر ہے میں آیت کی طرف جا رہا ہوں بہت آہستہ آہستہ بھئی ایک سردار ہے جس کا نام ہے محمد ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن عجیب بات ہے خدا کی قسم عجیب بات ہے تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قرآن کی کیسے خدمت کی ہے قرآن میں کتنے زبر آئے ہیں ان کی تعداد معلوم ہیں کتنے زہر آئے ہیں ان کی تعداد معلوم ہیں لکھی ہوئے ہے کتابوں کے اندر کتنے پیش آئے ہیں ان کی تعداد معلوم ہے کتنے الفاظ ہیں ان کی تعداد معلوم ہے کتنے حروف ہیں ان کی تعداد معلوم ہے بھائی اتنی محدود کتاب توجہ رہے ہیں کہ ساتتر ہزار سات سو حروف حرف علیف بے جی ساتتر ہزار سات سو حروف پہ مشتبیل ہے اور وہ کتاب آج تک ایسی مبہم ہے کہ معنی نکلتے چلے آ رہے ہیں سنتے جاؤ سنتے جاؤ لیکن موضوع کے تقاضوں کا پورا ہونا ہے کتنی محدود کتاب بھائی کتنی محدود کتاب بہت چھوٹی تھی کتاب ہے لیکن معنی انگینت ہے معنی لاتعداد ہے معنی محدود نہیں ہوتے معنی مسلسل زمان و مکان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اگر کتاب لا محدود ہے تو کیا کتاب لانے والا لا محدود نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آیت کی طرف جا رہا ہوں بھائی اب چلو کہ اللہ بھی لا محدود اللہ کی کتاب معنی کے اعتبار سے لا محدود میرا محمد اپنے سارے عامال و افعال کے اعتبار سے لا محدود اس سے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَنْ مُبِينَا حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی یہ پیشنگوئی ہے فتح مکہ کی ابھی فتح ہوئی نہیں ہے یہ پیشنگوئی ہے فتح مکہ کی اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَنْ مُبِينَا لَيْيَغْفِرَا اب جو ترجمہ کیا ہے مترجمین نے وہ ترجمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں لَيْيَغْفِرَا لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِكَا وَمَا تَعْخَتْ حبیب اللہ نے تمہیں فتح مبین اس لیے اتا کی ہے کہ تمہارے اگلے اور پیچھلے گناہوں کو معاف کر دے گناہ کے اوپر سبحان اللہ کیا یہ جب ابھی میں اس لفظ کو واضح کروں گا جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَنْ مُبِينَا لَيْيَغْفِرَا لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِكَا وَمَا تَعْخَرَ دو لفظ ضروری ہے کہ وہ آتے ہو جائے غفر پردہ ڈال دینا زمب جیسا کہ لوگ کہتے ہیں گناہ اب چلو لغت کی طرف اور لغت میں چل کے پوچھیں کہ یہ زمب کے معنی کیا ہے فتح دے رہا ہوں تو میں فتح عطا کر رہا ہوں تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں بھئی یہ گناہ کا فتح سے تعلق کیا ہے یہ گناہ کا فتح سے تعلق کیا ہے بھئی یہ دو انمیل بے جوڑ باتیں ہو جائیں گی تو کوئی نہ کوئی بانی ہو گئے زم کے جسے تلاش کر رہا ہے تو بھئی چلو اب لغت عرب سے پوچھو وہ ترجمہ تھا وہ ترجمین کا ٹھیک ہے اس لئے میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا زم کا ترجمہ آج کر رہا ہوں زم کے معنی انہوں نے کیا کہے بھنا زم جاؤ لوگت عرب بیکھو بھئی ملہ قرآن یاد کو کر لیتا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا عجیب عجیب بڑھ رہے لکھیں عجیب بڑھ رہے لکھیں عجیب بڑھ رہے لکھیں زم جاؤ ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں بڑے بڑے لغت دکھے گئے عربی زمان کے جا کے دیکھو زم وہ کام جس کا نتیجہ سادگار نہ ہو بہت توجہ رکھنا زم اس کام کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ سادگار نہ ہو نتیجہ خوشگوار نہ ہو انجام بہت اچھا نہ ہو اسے کہتے ہیں زم اور اب میں اپنے سننے والوں کے خدمت کروں پڑھا لکھا مجموع ہے اچھا بھئی مجھے عجیب دیتے ہو کہ میں اس آیت کو ذرا سا واضح کروں اس لیے کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے امت اسلامی کی کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا وہ کہتے ہیں نا تو ان کے ثبوت اپنے ثبوت میں اپنے قول کے ثبوت میں ان کے پاس یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے یقین کرو کہ گناہ ہو جمع ہے گناہ واحد ہے اس آیت میں اللہ نے ذنوب نہیں کہا زم کا آئے گناہوں کو معاف کر دیں بھئی گناہ ہو جمع کسے کہا ہے اور آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْن مُبِينًا نَيَقْ فَرَنَا لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْمَا مِنْ زَمْبِكَا ایک گناہ ہے توجہ رکھنا اب یہ گناہ گناہ کو میں واضح کروں گا ایک گناہ ہے جو ماضی سے مستقبل تک ہے ایک ہی گناہ ہے بھئی اتنا لمبا گناہ کبھی تُنے سنا اتنا لمبا گناہ اتنا لمبا گناہ جو ماضی سے مکہ کی سکونت سجے کا فتح مکہ تک بھئی مکہ میں رہے پیدا ہوئے پھر مکہ میں زندگی گزاری پھر حجرت فرمائی حجرت کے بعد فتح مکہ سن آٹھ ہجری میں ہے بھئی اتنا لمبا کون سے گناہ ہے کیا ممکن ہے کہ اتنا لمبا کوئی گناہ ہو اور بھئی اس گناہ کا اس فتح سے رکھ کیا ہے جاتا میں تُن سے کہہ چکا تو اب زم کے معنی بھئی توجہ رہے زم کے معنی ہر وہ کام جس کا نتیجہ خوشگوار نہ ہو رسول نے اعلانِ توحید کیا نتیجے میں پتھر کھائے راہوں میں کھانٹے بھی سائے گئے سر پہ کورا پھیکا گیا طائف میں زخمی کیا گیا بھئی قتلِ رسول کی سادش کی گئی اب اس سے زیادہ نا خوشگوار انجام کیا ہوگا اللہ نے یہی کہا کہ حبیب یہ جو مشرق تم پر تمہاری راہ میں کٹے بچھا رہے ہیں تم پر پتھر پھیک رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ ہم اس نا گوار انجام کو خوشگوار انجام سے بدل دیں گے اور اگر تمہیں اب بھی یقین نہ آیا ہو تو چلو سورہ شورہ کی طرف چھبیسہ سورہ قرآن مجید کا اور اس سورے کی ایک آیت موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ اور توحید کا اعلان کرو کہنے لگے بھئی بہت توجہ رہے لَهُمْ عَلَيَّ زَمْبُونْ فَآَخَافَاً يَقْدُلُوْ مالک ان کا میرے اوپر ایک الزام ہے میں ڈر رہا ہوں کہ کہ وہ اس الزام کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دیں تو زم کے معنی الزام کے ہیں گناہ کے نہیں ہیں موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ موسیٰ جاؤ پر اپنے سننے والوں کو لانا چاہ رہا ہوں میں بھئی کیا بھول گئے پرسوں میں نے آیت کی ترابط کی تھی کہ غزیر کی جو آیت ہے بہت 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 تواجر رکھنا میں نے ارش کیا تھا کہ اس آیت میں ایک ٹکڑا اور ہے آج کے دن کافر مایوس ہو گیا آج کے دن علی کو مولا بنایا اور کافر پر مایوس ہی تاری ہو گئی بھئی عجیب بات یہ ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہوا کل تک مایوس نہیں تھا ورنہ ہجرت کی ضرورت نہ ہوتی کل تک مایوس نہیں تھا ورنہ ورنہ بھئی سلسل فکر طویل ہے آرام کے زندگی جانا کل تک کافر مایوس نہیں تھا ورنہ قتل رسول کی سازش نہ کرتا اچھا بھئی رسول بچ کے نکل گئے ابھی آرام میں واپس ہجرت کی ضرورت لیکن یہ جملہ ذہن میں محفوظ ہو جائے رسول بچ کے نکل گئے اچھا بھئی بدر میں آگیا مایوس ہوتا تو کیوں آتا مایوس ہوتا تو کیوں آتا بدر میں آ گیا بدر میں شکست تھا کے واپس گیا اوہد میں پھر آ گیا اوہد میں شکست تھا کے واپس گیا بھئی خندق میں پھر آ گیا یہاں تک کہ ہنین میں آیا غضبہ تائف میں آیا کہاں کافر نہیں آیا تو کافر مایوس نہیں ہوا بھئی توجہ رکھنا کافر غدیر سے پہلے مایوس نہیں ہوا بھئی بہت توجہ رکھنا یہاں تک کہ یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا کافر مایوت نہیں ہوا لے بادہ بدل کے مسلمانوں میں شامل ہو گیا کافر مایوت نہیں ہوا چولا بدل کے شامل ہو گیا مسلمانوں میں تو کافر مایوت کیوں نہیں ہوا تھا جانتے ہو رسول نکل گئے ہجرت کی رات کو مایوس نہیں ہوا کہنے لگا کہیں نہ کہیں تو ملے نہیں ہم مطلب کر دیں گے آج آگیا بدل میں بدل میں آیا ہارٹ ہو گیا کہنے لگا ہم بھی زندہ ہیں یہ رسول بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ایک نیک جن تو اس رسول کو ہم مار دیں گے رسول بچتے جا رہے ہیں رسول بچتے جا رہے ہیں اور کافر کو موقع نہیں مل رہا ہے کہنے لگا بھئی کب تک رسول پوڑے ہو کر کسی دن دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد پھر ہم واپس دینے مشرق پہ چلے جائیں گے بھئی یہ ہے نا کہ ادھر رسول گیا ادھر ہم گئے تو اتمنان سے کافر بیٹھا ہوا تھا کہ رسول کے بعد رسول کے بعد ہم واپس شرک کی طرف چلے جائیں گے لیکن آپ جو خدیر میں دیکھا کہ جانے والے محمد نے آنے والے محمد پکھا کر دیا طور پہ چلے جاتہ ہے کتاب ہر دینے والے محمد پکھا کر دیا آپ اسم ان tunتے ہفتہ وسکا کر دیا میں وہ کہتے شمار کر دیا تھا